اوکے نیکس ہم لوگوں نے یہ کوئیسن کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ڈیسیمل ریپزنیشن میں نمبر دیا گیا ہو جس میں کیا خاص بات ہے کہ آفٹر ڈیسیمل دو ڈیجٹس جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ یہ کانٹینیو سے جو ریپیٹ ہو رہی ہو ہی رہے ہیں کسی پائنٹ پر جا کے روکے نہیں رہے تو یہ بھی آپ کے پاس اس طرح کا نمبر کیا گا وہ بھی اس کو بھی ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں اگر یہ ریشنل نمبر ہے تو پھر کنفرم بات ہے ہم اس کو پھر انٹیجر اور انٹیجر یا فریکشن کی فارم میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جس میں نیومیوٹر اور ڈیڈومیوٹر جو ہے وہ دونے انٹیجر ہونے چاہیے اور آپ کا ڈیڈومیوٹر جا وہ ڈیکلو زیروں ہونا چاہیے تو اس کو بھی ہم فریکشن کی فارم میں جو لکھیں گے اور لکھنے کا بھی بلکل بیسہ ہی ہوگا جو ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جس نمبر کو آپ کو فریکشن کی فارم میں لکھنے کے لیے دیا گیا آپ نے اس کو سپورز کر لگنا ہے ایکس کے ایکول تو لیٹس ایکس ایکول ٹو زیرو پائنٹ فور فائی فور فائی فور فائی فور فائی فائی اینڈ سون اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے نمبر آف ڈیجٹس جو ہیں وہ آفر ڈیسیمل جو ہے وہ باہر دو نمبر آفر کیا اور تینکی ٹو زیوز کر لگائیں نہیں ٹھو زیوبی ہم ڈیٹس کی طور پہ key ٹو زیٹس کے لیٹس و زیendes پر کو دیا گیا ملgehtے تو اس کی دونوں سائٹ پر ملتیپلائی کردیں گے دونوں سائٹ پی Gast weekend ہنڈرڈ ایکس اگر آپ کو مل جائے گا ہنڈرڈ ایکس اگر آپ کو ملے گا فورٹی فائف پوائنٹ فور فائی فور فائف این سون اب اگر آپ جب لیفت اگر آپ کو ہنڈرڈ سے مل بے کریں گے تو آپ اس کا انسر کلکلوٹ سے بھی نکال سکتے ہیں اور دوسرا بھی بغیائی کلکلوٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی اشاریہ والے نمبر کو وائن کے ساتھ اس سکی لگا سکر لگئے ہوں ان کے ساتھ مل پلی کرتے ہیں تو لگے ہوتے ہیں جیسے وہ ہاں پہ جہاں پر جہاں پہ پہلے تھا اس سے دو سٹیپ جو آگیا ہے کیونکہ ایک کے ساتھ جو ہے دو سکر لگئے ہوں heard تو فور اور فائف ان کو کرس کر کے جو ہے وہ یہاں پہ آگیا آپ کا شرے وہ آ جائے گا تو بڑا کر کے آگا یہاں پہ پہلے تھا یہاں اس پنیٹ پہ تو کیا ہوگا یہاں سے مو کرتے دو گیجٹ کے بعد جو ہے وہ فور فائف کے بعد سکتے ہیں درابعہ آپ کا اشارہ آجے گا آپ کہاں سے گھر آجے گا ٹھیک بھول ہے سکتے ہیں آ آگے کہ جو ہے موو کر دیتے ہیں تو خود بھی لکھ سکتے ہیں در ویڈا آپ کل کرسہ لکھ سکتے ہیں آپ کو سانسے مل جائے گا فور فور فائیف کوئنٹ فور فائیف فور فائف ایند سوان اس کو منازید گا ہے ایکویشن نمبر اور دیکھو مجھ انگیز کے سر اقلی متنتف شرق ایکویشن نمبر ایکویشن نمبر ایکویشن نبرا یقین جیسے ہم نیبرا یقین انگیز کریں گے پئ L像 کیونی س پر sing مائنس کریں گے تو یہاں پہ آجے گا ہنڈرڈ مائنس ایکس اور جو ریٹن سائیڈ ہے وہاں پہ کہا ہے 45.4545 انسون اس میں سے منس کریں گے 0.4545 انسون تو یہ وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے ریٹن سائیڈ پہ نیکسٹ 45.4545 انسون میں سے جب ہم 0.4545 انسون منس کریں گے تو یہاں پہ سیمبلی آکے باز اس بات جائے گا 45 کیا ہے کیونکہ 0.4545 جو ہے یہاں پہ جو آپ مائنس ہو گیا اس میں سے تو 45 جو آپ کا ریٹن سائیڈ پہ آجے گا ہنڈرڈ میں سے جب آپ ایکس منس کریں گے تو 99 ایکس جو ہے وہ آپ کا لیٹن سائیڈ پہ باز جائے گا تو یہ کوئیشن آپ کو مل جائے گی یہاں پہ 99 ایکس اس ایکول ٹو فورٹی فائیو یہاں سے اگر آپ ایکس کی ملو نہیں کر لیں گے تو وہ آپ کو ملے گی 45 دی وائیڈ بائی 99 اب یہاں پہ آپ کینسلیشن کریں گے کینسلیشن آپ جو ہے وہ 9 سے کر سکتے ہیں یہاں پہ تو 9 سے کینسلیشن کریں گے 9 کو 5 سے ملپلئی کریں گے تو وہ آنسر آئے گا 45 اور 9 کو جب 11 سے ملپلئی کریں گے 1 اور 1 تو آپ کا آنسر جو ہے گا 99 یا پہ جائے گا تو 9 سے کینسلیشن کرنے کے پاس سمپلیفائن فارم آپ کو مل جائے گی 5 بائی 11 تو یہ بن کی ہے ایکس کو ہم نے کیا کر لیا ہے فریکشن کی فارم میں لکھ رہا ہے اب ایکس کونسا تھا ایکس آپ کے پاس یہ تھا 0.454 وائر فور جو کہ decimal representation میں لکھا ہوا تھا تو آپ نے اس کو کیا کر دیا فریکشن کی فارم میں لکھ دیا مینز ایکس 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 ایکل ٹو فائی بائی 11 کا مطلب کیا ہے 0.0. ہم اس کو تھوڑا ذائب ایسی لکھ دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا ہم لکھ سکتے ہیں 0.4545 and so on اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فریکشن کی فارم میں اور فریکشن کیا ہے آپ کے پاس 5 بائی 11 تو یہ کیا کر لیا آپ نے جو یہ والا ریشنل نمبر تھا اس کو آپ لوگوں نے فریکشن کی فارم میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ باقی وہ والے نمبر جو آفٹر ڈیسی مل کسی پوائنٹ پر جا کے سٹاپ کر جاتے ہیں یا وہ والے ڈیسی نمبر جو کسی آفٹر ڈیسی مل کسی پوائنٹ پر جا کے سٹاپ تو نہیں کرتے لیکن ان میں ریپیٹیشن آ رہی تھی ہے وہ نمبر ریشنل نمبر ہی ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان اس ٹائپ کے نمبر کم جو ہے وہ انٹیجر اور انٹیجر کی فارم میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ان کے علاوہ جو باقی نمبر ہوتے ہیں وہ والے نمبر جو کسی پوائنٹ پر جا کے سٹاپ نہیں کرتے ٹھیک ہے یا پھر ان میں ریپیٹیشن جو ہے وہ نہیں آتی اس طرح کے نمبر اس طرح کے نمبر کم انٹیجر اور انٹیجر کی فارم میں جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے اس لئے ان اس طرح کے نمبر کم کہتے ہیں وہ ای اگرام کو بلاس لیکچے میں ایکسپلین کر دیا تھا نیکس آگے بار یہ تھی ہے ایکسرسائز کی اب ایکسرسائز میں آپ لوگوں سے کوئیسن کرنے ہیں سب سے پہلے تو ہے کوئیسن نمبر ون پیدیف میں نے شیئر کر دیا آپ کو گروپ میں ایکسرسائز آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسرسائز 1.1 اس کا کوئیسن نمبر ون آپ لوگوں نے کرنا ہے میرے ایسے کہ کوئیسن نمبر ایسے کہ جو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ایڈنٹی 38 کریں کہ کون کوئیسی نمبر جو آپ کو بیائی ون دیئے گئے ہیں ان میں سے کون کوئیسے نمبر ایسے کون کوئیسی نمبر ہے ون بدل خلصے نمبر پوچھا ہے میرے ایڈ پارٹس میں خلف کو bافل remainسے نمبر کوئی دیا گیا ہے آپ نے ا اُن نمبر کو VA دیکھ کے جوجل کرنا ہے اگر کسی کوسن کی سمجھ نہ ہے یا اس کے آنسر کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھے گروپ میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سر اس کا آنسر جو ہے وہ کیا ہوگا یا یہ جو کوسن ہم لوگوں نے کیا ہے یہ صحیح طریقے سے کیا ہے نہیں کیا آپ لوگ جو گروپ میں جو ہے وہ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ہر لیکچر کے اینڈ بھی اگر ایک دو مین کا ٹائم ملتا ہے تو ہر لیکچر کے اینڈ بھی آپ لوگ جو کر سکتے ہیں اپنے پریویس لیکچر سے ریلیٹیڈ تو ایک طور پر نے کوئسن نمبر ون کرنا ہے اس کے بعد نیکس ہے کوئسن نمبر دو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ہر پارٹ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیسیمر ریپریزنیشن والے نمبر جو آپ لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ اب لوگوں نے ہر سارے تو نہیں خیال سارے کچھ زیادہ ہی ہو جائیں گے کوئسن سب بھی کوئی نہیں دے فیلال آپ کیا کریں اس کا پارٹ نمبر ون جو میں شیری کر رہا ہوں اس کے بعد پارٹ نمبر ٹو پور پارٹ نمبر تھری اس کے بعد یہ پارٹ نمبر فور یہ چار پارٹس ہوں ہیں نا اب لوگوں نے جو ہے وہ یہ سکس ہے سوری پارٹ نمبر varen کوئسن نمبر ڈو کا پارٹ نمبر ٹو اور پارٹ نمبر ڈری اور پارٹ نمبر فور جو ہے یہ چار پارٹس آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے ان چاروں پارٹس میں لوگوں نے common fraction کی فارم میں جو ہے وہ integer اور integer کی فارم میں بتانا ہے کہ ان کا آنسر کیا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو تھوڑ率 پہلے بتایا ہے تو اب لوگوں نے پھر یہ چار پرچن جائے لوگوں نے خود کرنے ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈاوٹ ہو تو گروپ میں آپ سلوشن سیئر کر کے مجھ سے بول سکتے ہیں کہ اپنے کسیم احمد آواز ہی تھی آپ کی ایک ہے جو کہ وہ زیادہ نہیں ہے اس میں جس لوگ نے نمبر یا اس کے انسل کو دیکھتے ہیں کہ بتانا ہے اس نمبر بان آپ لوگ نے سارا کمپریٹی کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ لینتھی نہیں ہے زیادہ اس میں جس لوگ نے پوچھا کہ اس نمبر میک ہماری آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی سر یہ ہم آپ کو سینڈ کریں گے سینڈ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کو سینڈ کریں گے تو میں گروپ میں سینڈ کرنے کے بات کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں اگر کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کے قویسن صحیح ہیں یا جو قویسن میں آپ لوگوں کو فنڈ کرنے کے لیے اصال کرنے کے لیے کہا گیا آپ نے وہ کر لیا ہے تو اچھی بات اگر آپ کو ڈاؤڈ لگتا ہے کسی قویسن کے سلوشن میں یا آنسر میں یا کیلکلیشن میں تو آپ جا پکچر بنائیں اس کی گروپ میں شیئر کریں اور مجھ سے پوچھ لیں کہ سر یہ میں نے قویسن کیا ہے آنسر ہے SARD اس کا جو سلوشن ہے وہ صحیح ہے اگر وہ حقوں کو ان کا جو آنسر کو ہیں کوئیسن نمبر ہوررا اور کوئیسن نمبر確جون کئے ان کے آنسر کو آپ کو یا جا رہے ہیں آنسر دیو گا تاکہ آپ لوگوں پے تھا انشار منصر آپ لوگوں نے کلکلیشن کیا ہے سیاں اور اگر آپ کے آنسر نہیں آتے ہیں ویوسن کسیzer شادورج میں آپ کو سلم نہیں رہب رہی تو آپ کرłe پوچھائیں بغید کر بس کسیٹ نمبر اور پوچھا ہو پورکار میں ، تو کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ یا پکچر مگرہ شہر نہیں کرسکتے ہیں آن لائن یہاں پہ فیلال زوم کلاس میں تو آپ واتس اپ گروپ میں کرسکتے ہیں اس کے علاوہ ویسے اگر کوئی سمجھنے والا question وربلی پریویس لیکچرز میں سے یا کرنٹ لیکچر میں سے تو آپ جو ہے یہاں پہ زوم پہ پوچھ سکتے ہیں اس میں کوئی اشو نہیں ہے لیکن کوشش کریں جب کوئی topic جو ہے وہ complete ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا اس topic میں سے یا کسی اے topic میں سے question پوچھیں تاکہ جو ہی نا وہ جو continuity آ رہی ہوتی ہے لیکچر سمجھانے کی وہ بھریک نہ ہو تو یہ تو تھا آپ کا فیلال جو ٹاپک کم لوگوں نے پڑھے ہیں ان سے ریلیٹری قویسنز جو آپ لوگوں نے دو کرنے ہیں دو قویسن کرنے ہیں پہلا قویسن آپ لوگوں نے کبیڈ کرنا ہے اور دوسرے قویسن کی میں نے آپ لوگوں کو چار پارٹ دینے ہیں پہلے تین پارٹ اور ایک اس کا پارٹ نمبر سکس دی ہے یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں ان کو فریکشن کی فارم لیکنا ہے تو یہ تھا نمبر سے ریلیٹری کچھ بیسک جو ہے وہ انفرمیشن یا نولیج وغیرہ جو آپ کے کہلے کہ کورس سے ریلیٹری جتنا میں آپ کو ضروری تھا ہوتنا میں نے آپ کو دے دیا ہے اس کے بعد نیکس جو ٹاپک کم لوگوں نے کرنا ہے اگر ہم اپنی اوٹ لائنز کو فالو کریں تو نیکس ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے دیئر نمبر سکسٹم کے بعد کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کا میں نے آپ لوگوں نے لازٹ لیکچہ میں باتا دیا دیا کہ کمپلیکس نمبر کون سے ہوتے ہیں ایسے نمبر جن کو ہم ای پلس جن کو ہم ای پلس بی اوٹ کی فارم ملے سکتے ہیں ان کو ہم کمپلیکس نمبر کہتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ کمبلیکس نمبر کو یوزلی ہم جو ہے وہ زیڈ سے رینوڈ کرتے ہیں کہ میں زیڈ ایکول تو ای پلس بی یوٹا یہ آپ کے پاس کمبلیکس نمبر ایزا سے رینوڈ کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ کے پاس جو اے اور بی ہوتے ہیں یہ سٹ اوف ریال نمبر میں سے سٹ اوف ریال نمبر میں سے بھی لوگ کرتے ہیں یہ ریال نمبر میں صحیح ہونے چاہیے اور یوٹا ایوٹا کا آپ کا پتہ ہے یہ ایوٹا کس کے اقل ہوتا ہے ایوٹا ایز ایکول تو ہوتا ہے اس کے روٹ اوف مائنس من کی اقل ہوتا ہے تو یہ تھا تھا کمبلیکس نمبر کا کچھ بیسک ریپریزنڈیشن اس کے علاوہ میں نے لوگوں کے یہ بتایا تھا اگر آپ کو کوئی کمبلیکس نمبر ایوٹا دیا گیا ہے ای پلس بی ایوٹا اور آپ سے کہا جائے کہ اس کا کانجیوگیٹ فنوڈ کریں تو کانجیوگیٹ کو جو ہے وہ زیڈ بار سے رینوڈ کرتے ہیں تو کسی بھی کمبلیکس نمبر کا کانجیوگیٹ کس کی اقل ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایوٹا کے ساتھ والا کوافشنٹ ہے جو اس کو ہم ایمیجنری پارڈ کرتے ہیں اس کا سیمبل کون سا ہے اس کا جو بھی سیمبل ہوگا اس کے سیمبل کو جسٹ چینج کر کے چینج کر کے دوبارہ پھر وہی کمبلیکس نمبر لکھ دیں جب سیمبل کو چینج کرنے ایمیجنری پارڈ کے سیمبل کو چینج کر کے یا سائن کو چینج کر کے نیا کمبلیکس نمبر لکھیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے اوریجنل کمبلیکس نمبر کا کانجیوگیٹ ہے تو زیڈ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو یہ کیا ہوگا اس کا کانجیوگیٹ ہوگا اسی طرح اگر آپ جو ہے کچھ پلس میں کمبلیکس نمبر لیتے ہیں مائنس میں کمبلیکس نمبر لیتے ہیں اے مائنس بی ایوٹا یہ بھی آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کو اگر میں z کا نام دے دوں اور سے کہوں کہ اس کا جو ہے وہ کانجوگیٹ فانوڈ کریں تو اس کا کانجوگیٹ بھی کیا ہوگا اب لوگ نے جس کیا کرنا ہے اس کا جو ایمیجنری پارٹ والا نمبر ہوگا جو کہ b ہے اس کا سائن چینج کیا لینا تو یہاں پہ کیا جائے گا a پلس b ایوٹا یہ اس کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ ہو جائے گا فرڈکل اگزمپل بھی لاس ایک چیز میں کی تھی فرڈکل اگر آپ سے کہا جائے کہ two minus one by nine یہ ایک ایوٹا یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کو لیٹسے ہم z کا نام دے دیتے ہیں یہاں پہ z is equal to two minus one by nine ایوٹا یہ کمپلیکس نمبر ہے اس کا آپ سے کہا جائے گا کانجوگیٹ فانوڈ کریں تو اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا z کے اوپر بہر لگائیں گے یہ z کا کانجوگیٹ ہوگا کس کے ایک کل ہوگا آپ کا جو ایمیجنری پارٹ ہے یہاں پہ minus one over nine اس کو ایوٹا کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ایمیجنری پارٹ کرتے ہیں جو ایوٹا کے بغیر ہوتا ہے اس کو ریل پارٹ کرتے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا جو آپ کا ایمیجنری پارٹ ہے اس کا جس سائن چین کر دینا ہے باقی کمپلیکس نمبر ویسے کا ویسے لی کھرن دینا ہے تو بنجے گا two plus one over nine ایوٹا تو یہ آپ کے پاس کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ بنجے گا اور اس کے علاوہ اگر ریل پارٹ کے ساتھ بھی اگر کوئی سائن لگا ہویا تو اس کو چین نہیں کرنا فرکزمپل اگر یہ میں لکھ دوں z is equal to minus two minus one by nine ایوٹا اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا minus two plus one by nine ایوٹا سائن جو آپ لوگ نے جس ایمیجنری پارٹ والے والا جو نمبر ہے اس کا ہی چینج کرنا ہے جو ریل پارٹ والا نمبر ہوگا اس کا آپ لوگ نے سائن چینج نہیں کرنا تو اگر کمپلیکس نمبر لکھا ہو ہے minus two minus one by nine ایوٹا تو اس کا یہ کمپلیکس نمبر لکھا ہو ہے تو اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا minus two plus one by nine ایوٹا سائن صرف کیا کرنا ہے آپ لوگ نے ایمیجنری پارٹ کا چینج کرنا ہے تو اگر آپ ایمیجنری پارٹ کا سائن چینج کر کے نیا کمپلیکس نمبر وہی کمپلیکس نمبر دوبارہ پھر سے لکھتے ہیں تو وہ نیا کمپلیکس نمبر بنجے گا اس کمپلیکس نمبر ہم کہتے ہیں وہ پہلے والے کمپلیکس نمبر کا کیا ہے کانجوگیٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمپلیکس نمبر دیا گیا ہے تو اس کی ایبسولیٹ ویلو بھی جو ہے وہ بھی فانال کر سکتے ہیں ایبسولیٹ ویلو جو ہے وہ فانال کرنے کا ایک جنرل فارمولا ہے جنرل فارمولا کو فالو کرتے ہیں آپ کسی بھی کمپلیکس نمبر کی ایبسولیٹ ویلویلو موڈلس کی جو نوٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ زیڈ کے سائٹ پہ جو ہے وہ لائن لگا دیتے ہیں ٹھیک اس طرح تو یہ پھر کیا بن جاتی ہے زیڈ کے موڈلس کی جو ہے وہ نوٹیشن ہی میں لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے موڈلس 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 کمپلیکس نمبر جو بھی آگا گیمن کمپلیکس نمبر دیا گیا یہ کیا ہے اس کا موڈلس ہے ٹھیک ہے موڈلس کسی بھی کمپلیکس نمبر کا کیسے فانوڈ کرتے ہیں جو بھی آگا کمپلیکس نمبر دیا ہے اس میں سے دیکھیں اس کے ریل اور امیجنری پارڈ کون سے ہیں ٹھیک ہے یہاں وہ دیکھنا زیادہ مشکل کاؤں نہیں ہے کہ وہ کلیل کلیل ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ facil saber جو جانرلَل کب لیکس نمبر لکھا ہوئے یہ ہے اس کا جو ریل پارڈ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے جو ریل پارٹ ہے اس کا بھی سکیر لے لیں اور پلس جو امیجنری پارٹ ہے اس کا بھی سکیر لے لیں ان دونوں کو سکیر کر کے اپس مینے ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنے کے بعد ان کا کیا لینے سکیر ولی لیں تو فانلی جو آپ کو آنسر ملے گا سیملیفائی کرنے کے بعد وہ کیا ہوگا اس کمپلیکس نمبر کا ای پلس بی ایوڈا کا موڈلس ہوگا اسی طرح اس کی کوئی پرٹکلر ایزیمپل کرتے ہیں فر ایزیمپل آپ کو کمپلیکس نمبر دیا گیا ہے زیڈ ایز ایکول ٹو ٹو پلس فور ایوڈا اب یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کا آپ سے کہا جائے کہ آپ موڈلس جو فنال کریں تو اس کا موڈلس کی ہوگا زیڈ کے سائٹ پہ ہم سکیئڈ لائنز لگا دیں گے تو یہ کیا ہوگا زیڈ کی زیڈ کے موڈلس کی ویلی ہو جائے گی اور فنال کیسے کرنا ہے سکیئر روٹ لگائیں گے اور سکیئر روٹ کے اندر جو اور ایمیجرری پارٹس ہیں اس کمپلیکس نمبر کے ٹو اور فور ان کو سکیئر کر کے آپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو ٹو کا سکیئر یہاں پہ کیا جائے گا فور آجے گا اس کے بعد پلاس OVER کا سکیئر آپ کے پاس کیا جائے گا سکیئر روٹ کے اندر کیا جائے گا آپ کے سکیئر روٹ کے اندر آجے گا four plus 16 ٹونٹی تو یا سکیئر روٹ ٹونٹی جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گی یہ جو کمپلیکس نمبر آپ کو دیا گا تھے یہاں پہ اس کے موڈلس کی ویلی ہو آجے گی اس طرح اگر آپ کو نیگٹیف میں کئی کمپلیکس نمبر دیا گیا ہے for example z is equal to مائنس 3 یہ میں نے کوئی اور کا بلک سمبر لکھ دیا یہ میں نے کیا لکھیا نیگٹی میں لکھ دیا ہے اس مجنری پارٹ کے ساتھ تو اس کا اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ موڈلس میں فرنوڈ کریں یا اگر فور کے ساتھ بھی مائنس لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے باس کوئی نا کوئی کب لکس نمبر ہی ہوگا تو اس کا اگر آپ کو موڈلس فرنوڈ کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو موڈلس اگین ویسی فرنوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے زیڈ کی دونوں سائٹ پہ جو ہیں ہم سٹیڈ لائن لگائیں گے اس کا مطلب لکھیا ہوگا ہم زیڈ کا موڈلس لکھ رہے ہیں وہ کس کی ایکل ہوگا سکیلٹ لیں گے کس کا سکیلٹ لیں گے جو یہاں پہ ریال اور انمیجنری پارٹس ہیں ان کی سکیلٹ لیں گے ریال پارٹ کونس ہے آپ کا مائنس فور تو یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا مائنس فور کا سکیر کیونکہ پلس فور کے سکیر کے ایکل ہی ہوتا ہے لیکن فیلہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ مائنس فور کا سکیر اس کے بعد پلس پھر کیا ہے گا آپ کے پاس مائنس تھری کا سکیر جو کہ نائنس کی ایکل ہوتا ہے لیکن فیلہ میں آپ کو دیٹیل میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آئے گا آپ کا مائنس تھری کا سکیر ٹھیک ہے اب اس کا فضحصہ سال کرتے ہیں مانیس 4 کا سکے کے وہ یہ ہو تا руб kijہو ہیںم جو ٹوکر کا کس کے ہوتا ہے وہ یہی پی آجے گا اگ USA کیوں کہ بچے بہترین مسلachen ڈیو کو بسos given uz تو بھی ہو صلی اللہ علیہämänہ پہ 크게 باشی ہے uma ڈیو بیر Tsars اس کا مطلب یہ جو کمپلیکس نمبر ہے z is equal to minus 4 minus 3 iota اس کی جو modulus value ہے وہ کس کے اقل آئی ہے وہ 5 کے اقل آگئی ہے تو یہ اس کی modulus value ہے اس کے علاوہ کمپلیکس نمبر میں اور بھی ڈیفرنٹ پراپٹیز ہوتی ہیں لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے آپ کے کورس میں زیادہ کمپلیکس نمبر کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے نہ زیادہ ڈسکشن ہے جو ہے تو یہی ہے چاہیت ہی ہے تو بیٹیل کورس بارے میں اتنی انفرمیشن ہی کافی ہے یہ کمپلیکس نمبر جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہوتے ہیں یا آز آزاری دیا جیسا ہے اور آپ 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 اس کا hekon amb fo اس کا مارڈلس جو ہے وہ کیسے فران کر سکتے ہیں یہ پتہ نہ چاہیے آپ کو اس کے علاہ اگر کمپلیکس نمبر میں سے فیلال اتنا ہی کافی ہے نیکس جو ٹپک ہم لوگ نے کرنا ہے وہ سیٹس کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ نے سیٹس کو سٹارٹ کرنا ہے سیٹس کیا ہوتے ہیں ان کے پر کون کون سی اپلیشن لگتے ہیں فرزم پر یونین انٹرسیکشن کمپلیمنٹ بغیرہ اس کے بعد دی مارگن لاب جاہتا ہے ہم لوگوں نے سیٹس کے اوپر چلتے ہیں کمپلیکس نمبر میں فیلال ہم لوگ نے جیس جیس اتنا ہی کرنا ہے جتنا میں نے لوگوں کو کروایا ہے فیلال تو سیٹس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سیٹس کا جو ہم نے پی ڈی ایف جو شیئر کی ہے آپ کو سکرین پہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی سیٹس کی پی ڈی ایف یہ نیا چپٹر جو کہہ لے کہ ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ تیکیس کی دی آیٹ ہوں چکہ پر چید今日وں مجھے پر چکٹ تو سٹارٹ کی جب بھی آپ سیٹ بنا رہے ہوں گے چاہے وہ نمبر ہی کٹے کا لکھے رہے ہوں چاہے آپ ڈیفرنٹ کا کلیکشن بنا رہے ہوں تو آپ لوگ نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ اپڈیٹس کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے ایک اپڈیٹس کو بہ بہر اپیر نہیں کرنا فورجامل اگر ہم نمبر کا کلیکشن بنا رہے ہیں تو آپ نے ایسا لیے لکھنا کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہاں لکھ دیا تو کہہ دے کہ میں نے ڈیفرنٹ نمبر جو اکٹھ کی ہوں یہ سٹ ہے یہ سٹ نہیں ہوگا پھر بائی ڈیفنیشن کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ دوبارہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے یہ سٹ نہیں ہوگا سٹ کیا ہوگا جس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیسٹنکٹ نمبر ہیں تو جو کلیکشن ہے نمبر کا آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیسٹنکٹ نمبر کا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جو بھی کلیکشن آپ کریں گے وہ کلیکشن جو ہونا چاہیے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ڈیفرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کسی نمبروں کسی اپڈیسٹ کا کلیکشن بنانے کے لئے کہا گیا ہے تو آپ لوگوں کو وہ ڈیفرنٹ کی اچھے طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہونا چاہیے یا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کون سے اپڈیسٹ کا جو کلیکشن بنا بنا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو کلیکشن بنانے کے لئے کہا جائے اور آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ کون سے اپڈیسٹ یا کون سے نمبر کا کلیکشن بنانا ہے کہ آپ لوگ سٹ بنائیں ان سٹوڈنٹ کا کلاس میں جو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں یا جو لائک ہیں جو انٹیلیجنٹ ہیں جو انٹیلیجنٹ ہے جو جن کا دماغ جو ہے وہ تیز ہے اگر آپ ان کا سٹ بنائیں تو آپ سٹ سے ان کا سٹ جائے نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیوں کہ آپ سٹوڈنٹ کی کوئی کوئی سٹوڈنٹ شیون جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے اس کا کوئی ہی کریٹر کریٹیریہ جو نہیں ہے نہ کوئی سائنیٹیفکلکل کوئی کریٹیریا ہے تو یہاں پہ ان پر جوں کے نامز کو یہ اس سٹوڈنٹ کی HOWnahme فぐی نقا لیا صدیلیجنٹ سکتے ہیں یہ ست کر دیا کہ جن سٹڈینٹ کی مئاسگنی convert سٹڈینٹ گریری مئن ای پلاس گرید کا ہا ہیں یا ایگریڈ آیا ہے ان سٹوڈنٹ کا جب وہ سٹوڈنٹ انٹیلیڈ ہوتے ہیں ان کو ان کا کلیکشن بنائیں پھر آپ کلیکشن بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ هامسٹوڈنٹ کی پریویس ڈگریڈ کا جو ہے گریڈ دیھ سکتے ہیں کہ کس کا کتنا کتنا گریڈ آیا ہے جس جس کا ایگریڈ آیا ہے اس کو جو ہے آپ لوگو نے جو ہے انٹیلیڈنٹ کار کہا ہے تو ان کا جو ہے جو ہے وہ ان کو اب بنا سکتے ہیں تو کیا نہیں ہے تو وہ بھی انٹلیجند ہو سکتا ہے postp ہے کھین نازز کہانے کی Biz Indian میں کو لےuments جھ نیائے گا جاتے پر یہ چیسا ہے کہ وہ مجیس طرح کہیں کہ کامائے یہ جس psic俱ossing جنت میں جائیں گے اب اس کا بھی کوئی کرتے کے لیے نہیں ہے کیونکہ جن ڈیکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے آپ کو نہیں پتا اور نہیں آپ پتا کر سکتے ہیں کہ کن ڈیکشن لینے جانت میں جانا ہے تو کیانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو جو جن ڈیکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے وہ جو اس collection کے بارے میں آپ کو جو ڈیٹا دیا گیا ہے کہ جن ڈیکشن کا لوگ نے collection بناما ہے وہ ڈیٹا جو دیا گیا ہے وہ ویل ڈیفائن نہیں ہے آپ کو اچھے طریقے سے دیفائن کر کے نہیں بتایا گیا کہ آپ نے کوئی ابجیکٹس کا یا کن سٹوڈنٹس کا جائے وہ کلیکشن جائے بنانا ہے اس لیے وہ پھر کیا ہوگا وہ آپ لوگ جائے سٹ کلیکشن جائے وہ نہیں بنا سکیں گے اور اندین آپ جائے سٹ بھی نہیں بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو جب یہ سٹ کی دیفنیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کلیکشن لیا ہے وہ ویل ڈیفائن ہو ٹھیک ہے آپ اگر آپ کہہ دیں گے آپ نے کچھ سٹوڈنٹ کو کٹھا کر کے مجھے بتا دیں گے سٹو� وہ ویل ڈیفائن نہیں ہو گا ٹھیک ہے آپ نے چھتری سے اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا آپ کو کچھ مزید انفرمیشن اور جو ہے وہ انکلوڈ کرنی پڑے گی یا کنڈیشن لگانی پڑے گی کسی بھی کلیکشن کو جو ہے وہ جو ہے وہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کے پاس جو کلیکشن ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کلیکشن آپ نے کرنا ہے اس میں جو ابجیکٹس ہوں گے یا نمبر ہوں گے وہ بھی کیونے چاہیے ہیں ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے تو کلیکشن اوف ویل ڈیفائنڈ ڈسٹنکٹ اوبجیکٹس جب آپ بنا لیں گے پھر وہ جو کلیکشن او اگر ویل ڈیفائنڈ ڈسٹنکٹ اوبجیکٹس کا اس کو ہم سٹ کہیں گے ماتھیمیٹکس کے پوائنٹ آفیو سے ٹھیک ہے آپ سے کہا جائے ایک سے لیکر دستہ کے نمبر جو ہے جو نیچرل نمبر ہیں ان کو جو ہے وہ اکٹھا کریں تو آپ کا آپ کا پتا ہے یہ نیچرل نمبر کون سے ہوتے ہیں اور آپ کا یہ بھی بتا ہے ایک سے لیکر دستہ کر کون -کون سے نمبر ہیں گے اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کبھی کہےکی آپ نے جو ایک سے لیکر دستہ کے نمبر لکھے ہیں وہ یہ نیچہ인지 ہیں ان سے کم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کنفرم آپ کے بتا ہوگا کہ ایک سے لیکر دستہ کھنی دنستہ کون سے ہوتے ہیں تو اب ان اب نے ہجReے نمبر کا یہ ہے وہ سیکٹر بنا سکتے ہیں ون ڈور ڈرئی فور یا کونس نمبر کا کولیکشن بنانا ہے تو سٹ ویل ڈیفائن ڈسٹنگٹ ایبجیکٹس جو کلیکشن بنے گا وایل ڈسٹنگٹ ایبجیکٹ کا اس کا مجھمیت نہیں کھاتا ہے یہ ہے سٹ کی دیفہنیٹ سٹ کی دیفہنیٹ یہ نہیں ہوگی کہ جیسے آپ اس طرح بریکٹیوں میں لکھیں آپ کہہ دیں کہ کچھ نمیز لکھی ہیں وہ کہہ دیں کہ سٹ ہے ایسا نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ dois لکھ دیں اگن جو ہے 3 کے بعد اب اگن جو ہے پھر 2 لکھ دیں ان کو بریکٹس میں انکلوز کار دیں کہ جو 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 میتھمیٹکس میں جو سٹ کی نوٹیشن ہوتی ہے اس فارمی لکھا ہو تو یہ سٹ ہے ایسا نہیں ہوگا اب یہ جو آپ لوگوں نے سٹ بنانے کی کوشش کی ہے یہ والا یہ سٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں دیسٹنگ ابجیکٹس جو ہے وہ نہیں آرہے اس میں دو تین اور دو بہ بار آرہا ہے یہ سٹ نہیں ہے سٹ کیا ہوگا جس آپ کیا لکھیں اس میں جس ٹو اور تھری لکھ دیں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے ترتیب کے اوپر کوئی کنیشن نہیں ہوتی سٹ میں فرگزامپل آپ پہلے جو ہے وہ تھری بھی لکھ سکتے ہیں اور بعد میں ٹو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کوئی اچھو نہیں ہے ترتیب جو ہے تبلگانی ہوتی ہے وہ اس لیے جب آپ کے پاس زیادہ نمبر آ رہے ہو پھر آپ سنمیہ میں کیا آپ سون لگا دیں تاکہ پڑھنے والے ایک بات چال دیں کہ دو کے بعد ایک بات چال دیں کہ ترتیب کے بعد کون سا نمبر آ رہے گا انسون اگر آپ کی بات زیادہ نمبر نہیں ہے زیادہ امجاکس نہیں ہے تو اب ان کی جو ہے وہ ان کی جو سٹ کے اندر جو نمبر کی ترتیب ہیں ان کو ڈیفرینٹ کر سکتے ہیں اس کے پر سٹ کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ سٹ کے اندر جو نمبر ہوتے ہیں جو کلیکشن آف ایڈیٹس کے ترتیب جو ہے وہ بھی کوئی فکس ہونے چاہیے تو ترتیب ان کی ڈیفرینٹ سکتی ہے لیکن جو ابجکٹ چاہیے نمبر ہوں گیا کے پاس وہ ڈیفرینٹ ہونے چاہیے اور ڈیفرین ہونے چاہیے تو یہ ہے سٹ کی ڈیفینیشن اس کے بعد آگے نیکس سٹ کی ڈیفرینٹ ٹائپس آتی ہیں جس کی میں نے آیا لوگ یادہ پریویس میتھر میں بھی ایک بار پریویس لیکچر میں بھی ڈسکشن کی تھی اس کی تو جو سٹ کی ڈیفرینٹ ٹائپس ہیں سٹ کو لکھنے کا سٹ کو لکھنے کے پاس جو سٹ کی ٹائپس ہیں یہ والی ٹیبلر مہتر کی آتا ہے سٹ کو لکھنے کا جیسے ایک سے لے کرداز تک میں اگر نمبر لکھے ہیں تو ایک سے لے کرداز تک نمبر میں ویسے بھی لکھ سکتا ہوں بائے ہند اس طرح بائے ورڈنگ جو انگلیش میں بھی بتا سکتا ہوں ان تمام نمبر کا سٹ جو ایک اور دس کے درمیان میں ہیں اور وہ نمبر جو ہیں اس نیچر نمبر میں سے بھی لوگ کر رہے ہیں تو نمبر لکھے بغیر بھی جو ہم نمبر کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں انفرمیشن تو وہ جو نمبر کے بارے میں وہ ڈیفرینٹ ویسے انفرمیشن بتاتے ہیں وہ بھی سٹ کو لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ایک لگنام ہوتا ہے یہ سٹ کو لکھنے کے دیفرینٹ جو طریقے ہیں ان کے جو نام ہیں ان کو میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پھر نیکس لیکچر میں بھی لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے نیکس لیکچر میں کیا پڑھنا ہے ساتھ اس کو لکھنے کے جو ڈیفرینٹ ویسے ان کو لوگوں نے جو ہے وہ نیس لیکچر میں پڑھنا ہے تو یہ بھی سارے لکھوں ہیں دو تین ویسے ہیں یہ والے یہ آپ کو پھر نیکس لیکچر میں بتاؤں گا آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے بس یہ تنا ہی کرنا ہے اگر کس نے کوئی question پوچھنا تو وہ پوچھ سکتا ہے آج کے لیکچر میں سے یہاں سے پلے لیکچر میں سے کریں کہ اس نے کوئی question پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے سر لیکچر کی ریکارڈنگ سنگ کردیا اور وہ انتراب بھی ہاں وہ وہ میں سنگ کردیا ہوں گا ابھی یہاں شودو لیکچو مرہا سا میرا شدول جو ہے ادر ویسے مرہا سا میرا شدول جو ہے ایک دو تین تک جو ہے ایک دو تین تک جو ہے تو رکھیں رکھیں ایک دو دن لیٹ ہو بھی گیا تو کوئی شو نہیں ہے ایک دو تین پیڈ ایفر میں آپ کو شیئر کی گئی ہے تب دکھ وہاں سے کریں ادر وائز ایک دو تین تقریہ میکسیمم جوہاں ویکنڈ پہ جوہاں جو ساتھا جو سمجھے ہوتا ہے ان ویکنڈ میں جوہاں لازمی جوہاں سوران کو جوہاں ویوٹیوب لینک جوہاں بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو سوران کے اگر کسی کا کوئی لگتر مس ہو گیا یا کسی نے دبارہ پیر سے اس میں آپ نے اے پلس بی ایوٹا تو آپ نے اے پلس بی کی ویلیو تو لکھ دی ایوٹا انڈر روٹ مائنس ون کیوں نہیں پوٹ کیا وہ پوٹ نہیں کرنا تھا اس لیے اس کو ایوٹا کو کیونکہ ہم یہ جو ہے وہ سکی روٹ مائنس ون کا آنسر جو ہے وہ ریل ریل نمبر میں اگزیس نہیں کرتا آپ کی اپلوٹ سے بھی اگر سکی روٹ مائنس ون کہاں سے نکال لیں گے وہ یہاں تو می بھی آئیوٹا دے یہاں پھر آپ کو ایرر دے دے گا ٹھیک ہے تو جو سکی روٹ کے اندر جو مائنس والے نمبر آتے ہیں جیسے بہترین پر یہ رکھاؤ مائنس ٹونٹی اب اس کا آپ کو جو ہے آنسر کو یہ ریل نمبر میں دے گا سکی روٹ ٹونٹی کا آنسر آپ کو دے دے گا اشاری میں کونوں کو دے گا سم ٹھنگ پوائنٹ سم ٹھنگ دے دے گا لیکن مائنس سکی روٹ ٹونٹی کا آنسر جو ہے آپ کو نہیں دے گا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو سکی روٹ کے اندر جب نیگٹیو نمبر آتا ہے تو اس کا ریل نمبر میں کوئی سلوشن جو ہے آنسر جو ہے وہ نہیں اگزیسٹ کرتا تو میرے میں نے کیا کیا ہے کہ نیگٹیو نمبر اگر اس کی روٹ کے اندر ہے تو اس کا آنسر کیوں کہ اگزیسٹ نہیں کرتا تو ہم کیا کریں گے جب اس کی روٹ ٹونٹی کا آئے گا تو ہم کیا کریں گے مائنس ٹونٹی کا ملکس سکتے ہیں یا کسی بھی مائنس 1 ملٹی پلائیڈ بائی ڈیٹ نمبر جو بھی ہی 20 ہے یا منس 30 ہے یا منس 40 ہے اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کے بعد منس 1 اور منس 20 جو دونوں مل بلے ہی اور ہم سکیروٹ کے اندر تو ہم کیا کریں گے منس 1 کا سکیروٹ جو ہے وہ سیپریٹ کر لیں گے اور 20 کا سکیروٹ جو ہے وہ سیپریٹ کر لیں گے اب 20 کا سکیروٹ 20 کا انصار آپ کو کلکورت دے دے گا اس لیے وہ لکھے ہیں نہ لکھے فیلا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا کریں گے اس کو نیکس ہم آگے لکھ سکتے ہیں سکیروٹ 20 اور جو یہ سکیروٹ منس 1 تھا یہاں پہ جو سکیروٹ 20 کے ساتھ نمبر بلائی ہو رہا ہے اس کا کیونکہ ہم کوئی نہیں ملتا تو بار بار یہ سکیروٹ منس 1 سکیروٹ منس 1 ہر جگہ لکھنے کی وجہ ہم کیا کریں گے پھر اس کا ایک نام رکھ دی انہوں نے نام کے رکھ دی ہے آئیوٹا یہ والا اور جب بھی سکیروٹ منس 1 آئے گا اس کی جگہ ہم کیا کریں گے آئیوٹا جو اس کر لیں گے بابا سکیروٹ منس 1 لکھنا جو آکوار لگتا ہے اور اس کو آئیوٹا لکھنا جو آسان ہوتا ہے تو کیونکہ سکیروٹ منس 1 کا انصر جا ہے وہ یا نیگٹیو جو نمبر ہوتے ہیں ان کا سکیروٹ جا ریل نمبر میں اگزیس نہیں کرتا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں نیگٹیو کو الگ سے کر کے جو کہ منس 1 بنتا ہے باقی جو پوزٹیو والا سکیروٹ ہوتا ہے اس کا ہم لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کا انصر جو ہے وہ ریل نمبر میں اگزیس کرتا ہے آپ یہاں پہ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن سکیروٹ ٹو ٹونٹی بھی لکھنا انف ہے اس کے علاوہ جو سکیروٹ منس 1 ہے کیونکہ اس کا انصر جس نہیں کرتا تو اس کو بابا لکھنے کے بجائے کیلکولیشن میں سکیروٹ منس 1 کو ہم اس کے جگہ جو ایوٹا کا سنبل جائے وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ پر بننے میں اور سمجھانے میں سامننی ہو سمجھانے میں کیسے سامننی ہو ، اگر آئیوٹا جو یہ ہے وہ سکیروٹ منس 1 کے walk اگر van ایوٹا peux منس 1 کہ walk تو یہاں سے اگر آپ آئیوٹا کا سکیر لیں گے تو وہ کا biblical آئیگا ہے اس کے بعد اور آپ کا سکیرجڑ لے گے ، اس کے گارے کے کے مسiso کیا لوگ کے طرف سکیرجڑ سکیرجڑ کے پاس ت July یہاں سے کیا لیں گے كانون کے سکیرج، اس کے بعد اگر ایکہ اوٹا کا کیوب لیں گے ہیں تو وہ کس کی کریں گے آگے گا یوٹا کا کیو بھائی گا اگن سکیل ڈوفم مانس möگوں کا کیو بھائی گا یوٹا کا کیو بھائی کہ اس طرح اگر آپ یوٹا دائمر فور لیں گے یوتا کی بھائی 4 کا انثر اگن جو ہے وہ صورت اگر آپ کیو بھائی گے تو کس کی کریں گا یوٹا دائم کیو بھائی گا یوٹا سکیل ملٹی پلائیڈ بائی آئی ایوٹا اٹھا کر سکیر کس کی اکلا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سکیل روٹ آف منس وان سکیل روڈ آف منس وان سکیل روڈ آف منس وان اور اس کی پاور جیو ان کو لکھنے سے بچنے کے لیے میں تیمید اچھ نے سکیل روڈ آف منس وان کے جگہ ایوٹا کا سیمبل جائے وہ وہ یوز کنا شروع کر دیا تھا تاکہ شرون کو پڑھنے بھی اور چچر کو سمجھانے بھی جائے وہ آسانی ہی ہو سکے اوکے سر ایک ہے پھر آج کے لائکٹر جتنے کا افیار باقی پھر نیکس لیکچن میں کریں گے